میں آج کی گفتگو میں یہ اعلان کر رہا ہوں لفظ خطا اجتحادی خطا لفظ خطا لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہے اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہے کتنی خیانت ہے کہ مطلقا کوئی کہے کہ جلالی صاحب تو سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں کوئی پھر آگے مزید بے حیاء ہو تو کہہ خطاکار کہہ رہی ہے تو میں بول رہا ہوں اور اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ لکھ کر درخواستیں دی ہیں جہاں جہاں ان سب طرف یار کاٹو ہماری کیا حیثیت کہ ہم کسی چیز پہ اڑے اگر ناجائز بات ہوتی تو ہمیں سمجھانے کی کیا ضرورت تھی کروڑ بار ہم اس سے رجوع کرتے میں 295C کا علم بردار ہوں اور میں حکومت اداروں تمام کو کہتا ہوں میں آج بھی کہوں گا کہ 295C کو نہیں بدلنے دے گے اور اگر میرا کوئی جرم بنتا ہے جس پر 295C مجھ پہ لگنی چاہیے اگر جرم بنتا ہے تو مجھ پہ لگا دی جائے ویسٹ میں میرے نام پر کتابیں چھاپی گئی ہیں کہ ڈاکٹر شرفاسب جلالی 295C کا چیمپین بنا ہوا ہے وہ اسے ختم نہیں ہونے دیتا کتابیں لکھی گئی ہیں انگلیش میں امریکہ کے اندر بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ ادھر را کے پانتو یہ جن اور ایران کے نوالوں کے یہ وظیفہ خار جو چوکی دار سرحد میں کھڑا ہو کے پیرا دے رہا ہے یہ بھی اسی چوکی دار کے حملہ بر ہو گئے ہیں یہ آج جنہیں قراردادیں پیش کرنا سوجا ہوا ہے یہ کیا اس وقت لاشے تھے زمین پر بغیر جان کے یا زندہ تھے ان سب کو جواب دینا چاہیے تھا مگر انہوں نے نہیں دیا اور اللہ کے فضل سے ہم نے جواب دیا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہاب السلام اللہ علیہ سے خطا اور وہ بھی اجتہاتی اس کی نفی کر کے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل کا متلکن ان میں خلافت کی اہلیت ہی نہیں تھی معاذ اللہ جس نے رسول کے ممبر پر بیٹھ کر فاطمہ زہرہ کی زبان مجسم قرآن ہے جس نے فاطمہ زہرہ کے دعوے کو غلط کہا اس نے قرآن کو غلط کہا جس نے قرآن کو غلط کہا وہ رسول کے ممبر پر کیسے پیٹھ سکتا ہے یہ ساری چیزوں کو ہماری جوڈیشری کا بیڑا گھر اس دن ہو گیا تھا جس ان فاطمہ زہرہ علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور ناؤزب اللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا گھرک ہو گئی تھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری قوم شیعہ سننی سے ہٹ کر جب حق زہرہ کی بات ہے ساری مسلمان قوم آپ کے ساتھ کھڑیے اور آپ کو تنہا نہیں ہونے دیں گے اور میری دو دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی اس بہن سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرہ کے بات کیے میں نے کہا دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں تو یہ تو ان کا دین ہے کہ چونکہ سیدہ نے مطالبہ کیا تھا اور سیدہ معصومہ ہے اور ابو بکر صدیق پر فرض تھا کہ مطالبے پر ہی دے دیتے کیونکہ مطالبہ معصومہ کا ہے اور وہاں خطا کا امکان نہیں ہے یہاں تاکہ خطا اجتحادی کا نہیں تو اس واسطے چونکہ انہوں نے نہیں دیا لیا یہ ہے چین کہ کہاں سے ضرب کہاں لگ رہی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصومہ کہہ کر اور پھر خطا اجتحادی کی نفی کر کے ثابت کیا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باز اللہ خلافت کے حالی نہیں تھے اب بتاؤ سارے میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جنہیں یہ خیال نہیں کہ ہم تمہاں سے جنگ پر کھڑے ہو کر جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں اور ہماری مجبوری سمجھو اب اس کو تو ہین کہہ رہے ہو ظالموں تو کیا یہ نہ بول کے وہ کہیں کہ معصومہ کا قول ہے اور ہم کہیں ٹھیک ہے معصومہ کا قول ہے لہذا صدیق اکبر ظالم ہے یا یہ تمہیں پسند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبادا على حبیبکا خیر الخلق کلہمی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مقدس کی طرف خطا یعنی خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا کیسا ہے اس سلسلہ میں چونکہ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے امیر المومنین خلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر معاذ اللہ ظالم ہونے کا اعتراض کیا اور الزام لگایا اور ہم نے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر باغ فدق سے منار کیا شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منار کیا اور دیگر پروگرام کیے جس کے اندر وہ لوگ جو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس کو آڑ بنا کر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کر رہے تھے ہم نے ہم نے ہم نے ان لوگوں کا رد کیا جواب دیا آج وہ لوگ ہم سے اس کا بدلہ لے رہے ہیں افسوسی ہے کہ کچھ لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور حضرت سے سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو برملا ظالم کہنے والوں کے ہاتھوں میں کچھ اہل سنت مشائخ یا علماء یا خطیب یا ناد خان ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کی سازش کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ بہت بڑا علمیہ ماذا اللہ اگر سیدہ پاک کے مقام و مرتبہ کے خلاف کسی لفظ کی آپ کی طرف نسبت کی گئی ہوتی تو کم از کم مجھ جیسے بندے کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ تم رجوع کرو کیونکہ ہم اس ملک کے اندر آداب رسالت آداب خاندان نبوت آداب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہیں ہائلائٹ کرنے کے لحاظ سے اپنا سب کچھ دعو پہ لگائے ہوئے اول تو ایسی نسبت نہیں ہونی چاہیئے تھی اور اگر ہو جاتی تو پھر اسی وقت وہ کلمات جو ہیں ان کو واپس لیا جاتا یعنی یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ کہا جائے کسی کی طرف سے کہ یہ کلمات واپس لیا جائیں اصل میں مسئلہ یہ ہے میرا مذہب میرا عقیدہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کی ذات گرامی کے لحاظ سے آپ کی طرف بلا تمہید اسالتا یعنی متلکا گفتگو کرتے ہوئے یا کوئی یہ سوال کرے کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی انہا کی ذات گرامی کی طرف خطا کی نسبت کرنا چاہیے جائز ہے تو میرا یہ جواب ہے نہیں چاہیے جائز نہیں اور میرا یہ مذہب ہے بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی انہا اور اللہ کا فضل ہے ہم نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی ایسی نسبت نہیں کی ابتدان یعنی متلقا گفتگو یا سوال کے جواب کے اندر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا باغ فدق کا ذکر کرتے ہوئے اس موضوع میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا کی طرف خطا یعنی خطا اجتحادی کی نسبت اپنے طور پر کرنی چاہیے تو میرا اس پر بھی جواب بے خطا بے گنا سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کہ ہم باغ فدق کا مسئلہ بتاتے ہوئے اسی طرح بتائیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ نے حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہا سے مطالبہ فرمایا اور حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہا نے جب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم پیش فرمائی تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا و سلام اللہ علیہ آپ سن کے خاموش ہو گئیں اور آپ نے اس حدیث کو قبول کر لیا باغ فدق کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے بھی ہمیشہ ہمارا جواب ہے کہ اس موقع پر بھی لفظ خطا کی نسبت کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ نسبت کی جائے بلکہ اس وقت بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی انہا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تیسرا محلہ جو ہے جہاں کی مرحلے کی طرف کسی کی توجہ نہیں اور بار بار توجہ دلانے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ باغ فدق کا مسئلہ تو یوں بھی بیان ہو سکتا ہے تو اس میں تو لفظ خطا بولنے کی ضرورت ہی نہیں اور دکھاؤ کہ کس نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کہ فدق کے مطالبہ کو خطا کہا ہو خطا اجتہادی کہا ہو یہ دکھاؤ کس نے کہا ہے تو میں کہتا ہوں میں خود اس کا قائل نہیں میں اور کسی کا کیا دکھاؤ یعنی اس مرحلے میں تو ہم خود اس بات کے دعوے دار ہیں کہ کہا جائے گا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا نے سنا قبول کر لیا اصل موضوع اس سے اگلا ہے جس کی طرف توجہ نہیں کی گئی اب پہلے دو مرحلے اس پر مثلا میرے بڑے واجبول احترام ہیں حضرت پیر سید عرشت سید کازمی شاہ صاحب ان کی ایک تحریر مجھے نظر آئی تو وہ اس دوسرے مرحلے پر ساری گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں تو میں خود قائل نہیں لفظ خطا بولنے کا آگے اس میں رجوع کا کیا مطلب ہوگا نہ بولا ہے نہ بولنا اس میں جائز سمجھتے ہیں بات یہ ہے کہ جب تیسرا مرحلہ ہو کہ فدق کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے روافظ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کی معصومیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں کہ چونکہ سیدہ تو معصومہ ہیں اور ابو بکر غیرے معصوم ہیں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہا معصوم ہیں اور ان کے روافظ کے نزدیک معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ خطائع اجتحادی بھی ادھر تم فرق کرنا چاہتے ہو اور خطا سے مراد خطا اجتحادی لیتے ہو تو بات مقابل کے اصول پر کی جاتی ہے ہمارے نزدیک جو ہے وہ خطائع اجتحادی جس کے اندر بکانہ ہو وہ نبوت کے بھی منافی نہیں لیکن ان کے نزدیک جن سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے ان کے نزدیک معصوم ذات یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا خطا اجتحادی بھی نہیں کر سکتی یہ ان کا موقف ہے تو اب اس کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا معصوم ہیں اور آپ سے تو ممکن ہی نہیں خطا یعنی یہاں تک خطا اجتحادی تو آپ کا مانگنا ہی یوں تھا کہ جیسے قول نبی علیہ السلام ہے یعنی قول فرمان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا جو مطالبہ فدق کے بارے میں جو لفظ اس فرمان میں بولے جا رہے تھے مطالبہ کے اندر وہ لفظ فرمان نبی کی مالے خطا نہیں تو آگے سن کر فرض تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو اس پہ عمل کرتے جیسے فرمان رسول علیہ السلام پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے تو چونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا لہذا ماہز اللہ وہ ظالم قرار پڑ اور جو ظالم ہوتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہوتا اس بنیاد پر انہوں نے باقاعدہ دلیل بنائی ہوئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ماز اللہ خلیفہ ہونے کے اہل ہی نہیں کیونکہ انہوں نے سیدہ معصومہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کی قدر نہیں کی اور مانگنے پر ان کو فدق نہیں دیا جبکہ مانگنا جو ہے وہ معصوم کا قول ہے جہاں پر خطا کا امکان ہی نہیں اور آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نہیں دے رہے تو معاذ اللہ وہ ظالم ہے یہ مقام ہے کہ آگے جواب کیا دینا ہے حضرت سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کا جو تصفیہ کا کلام ہے سارے لوگوں کو میں نے کہا کہ جب انہوں نے ایک دلیل کے جواب میں وہ گفتگو کی ہے تو اسے جواب بنا کے گفتگو کرو اسے مطلقن نہیں کہ مطلقن جیسے معصومہ کا مطلب بتا جاتا ہے اسے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دلیل مخالفین دیتے ہیں اور میں اس کا یہ جواب دے رہا ہوں تو مخالفین کی دلیل یہ ہے کہ معصومہ کے لفظوں میں امکان خطا نہیں چونکہ ان کے بارے میں آیت تطہیر آئی ہوئی ہے اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غیر معصوم ہیں تو اس بنیاد پر معصومہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ کلام میں جب امکان خطا ہی نہیں تو دوسری طرف پھر ظلم ہے اور ظالم بندہ خلیفہ نہیں ہو سکتا اس کا جواب دینے کے لیے مجبوراً حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کو معصومہ اور غیر معصومہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ بتانا پڑا کہ سیدہ رضی اللہ عنہ معصومہ نہیں اور معصومہ نہیں کا آگے جو مطلب ہے اس میں یہ ہے کہ امکان خطا ہے جو کہ ہم اس کی تشریح میں کہا کہ جو ماضی کے لحاظ سے جس میں امکان خطا ہے پھر وہ امکان بمانا وقوع ہے اب ایک ہے کہ مطلقا رضی اللہ عنہ کی طرف خطا کی نسبت کرے تو وہ نہ پہلے مرحلے میں جائز ہے نہ دوسرے میں جائز ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے اور یہاں مقام ہے مقام جواب مقام جواب کے تقاضے جب الزام کا جواب دیا جا رہا ہو تو وہ عام حالات کے علاوہ ہوتے ہیں کہ جو بات ناسب نہ سمجھی جائے بعض ایسی باتیں مقام جواب میں ان کو کرنا جائز سمجھا جاتا ہے اس بنیاد پر جواب کے اندر آ کر کہ جب پورے دین پر روافظ اعتراض کر رہے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی ذات کو آڑ بنا کر کہ چونکہ یہاں مقام خطا نہیں تو پھر ابو بکر صدیق ظالم ہے پھر وہ خلیفہ نہیں پھر ان کا جمع کردہ وہ قرآن صحیح نہیں اب یہاں پر یہ ہے کہ حضرت پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ نہیں امکان خطا ہے لہذا صدیق اکبر ظالم نہیں ہے لہذا وہ خلیفہ اول ہیں لہذا قرآن قرآن یہ بولتے وقت بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بے خطا بے گناہ سیدہ ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ جس خطا کا یہاں امکان بتایا گیا وہ گناہ نہیں اور جب خطا گناہ کے ساتھ ملا کے بتایا جاتا ہے تو پھر اس لفظ خطا سے گناہ کی بو آتی ہے تو یہاں امکان خطا ماننے کے باوجود سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کا میرا سارے اہل سنت کا پھر بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ بے خطا بے گناہ سیدہ ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا گناہ نا خطا سیدہ ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب وہ جو جملہ بولا گیا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کی گفتگو کی تشریح میں وہ جملہ ہے جو مقابل ہے اس کے رد کے لیے پیر صاحب کی تشریح کا جملہ مقابل کے رد کے لیے اپنے طور پر تو ہم اس وقت بھی کہہ رہے ہیں بے خطا بے گناہ سیدہ ظہرہ رضی اللہ تعالی انہا لیکن جس وقت ان سے خطا کی نفی کر کے سیدہ صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا ہے تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کو اس حملے سے بچانے کے لیے پہلا جو سٹیپ ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے جوابی طور پر اور اس میں بھی یعنی جواب دیتے ہوئے اپنی طرف سے نہیں جواب دیتے ہوئے ان کو جو خطا کی نفی کر کے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کو ظالم قرار دے رہے ہیں تو ان کے جواب میں خطا اور وہ بھی اجتہادی جو گناہ نہیں جو غلطی نہیں جو عجر ہے اس کی نسبت کر کے اور وہ بھی کہ جس کی بقا نہیں اس طرح کر کے آگے قرآن کو بچایا جا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر پھر ظالم نہیں آپ کا جمع کیا ہوا قرآن درست ہے آپ دین اسلام کے خلیفہ اول ہیں اس ساری چیز کو آگے بچایا جا رہا ہے اب اس میں یہ بات کہ عام حالات میں ایک چیز جب ہو لیکن بعض حالات میں وہ کیا بھی جاتا اور جائز بھی ہوتا اس پر میں دو تین دلیلیں قرآن مجید اور حدیث سے دے کر پھر گفتگو آگے بڑھاتا ہوں اور یہ جو دلیلیں ہیں صرف اس چیز کی ہیں کہ عام حالات میں گفتگو اور ہوتی ہے کسی کا جواب دیتے وقت گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے اور وہ لفظ بھی بول دیے جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں بولے جاتے اور اس کا مقصد اس مخالف کے رد کا ذکر کرنا ہوتا ہے چونکہ اس نے ایسا اصول بنایا ہوا ہے قب جزاء سییعتن سییعتن قرآن میں کہا گیا اب جو سییعہ کی جزا ہے وہ سییعہ نہیں ہے حسنہ ہے لیکن جوابی طور پر اسے بھی سییعہ کہہ دیا گیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برآن رشید میں موجود ہے اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا فَلَمَّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْل رَا قَوْقَبَا پھر جب ان پر رات کا اندھیرہ آیا تو ایک تارہ دیکھا قَالَ هَذَا رَبِّ اب هَذَا کس پر بولا ستارے پر هَذَا رَبِّ یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں آپ کہیں کوئی کہے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تو رب نہیں رب تو وحدہ لا شریک اللہ ہے تب حَذَا رَبِّ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا اب کتنا وہ شخص پاگل ہوگا جو قرآن کے خلاف دنڈورہ پیٹنا شروع کر دے کہ قرآن نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں اس طرح کی قرآن کے خلاف گفتگو کا کوئی مطلب نہیں بنتا غلط ہے یہ گفتگو قرآن پر الزام لگانا حضرت ربی ہے کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مخالف کو جواب دیتے ہوئے جب یہ کہا حاضر ربی تو مطلب یہ تھا میں تو اس کو رب نہیں مانتا لیکن تم رب بنائے ہوئے ہو اب تمہاری اسطلاع پر اس پہ بات کر لیتے ہیں تو اب ترجمہ کیا بنے گا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ ترجمہ میں لکھتے ہیں بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو جس طرح کے عربی تفاصیر میں حاضر ربی علا قول کم یعنی تمہارے دعوے کے مطابق یہ میرا رب ہے حالانکہ علا قول کم قرآن میں نہیں ہے لیکن صرف چونکہ جوابی انداز ہے تو یہ کہ تم یہ کہہ رہے ہو تو اب اس پر میں بات کرتا ہوں یہ تو مطلب تھا تمہارے گمان میں میرا عقیدہ نہیں ہے لیکن تمہارا عقیدہ ہے تو اس پر بول کر پھر آگے گفتگو کی اب اس کو یہ کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ تو قرآن نے غلط نسبت کر دی ہے اور قرآن کے خلاف احتجائی کو شروع کر دی تو وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا اور قرآن کا منکر ہوگا کہ جو اس کو لے کر آگے قرآن کے خلاف پر پر اپرگنہ کرے یہ تو قرآن نے بتایا ہے لیکن یہ لفظ جوابی طور پر بولے گئے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ تمہارے نظریے پر تم اس ستارے کو میرا رب کہہ رہے ہو تو یہ تو غروب ہو گیا ہے اور رب تو غروب نہیں ہوتا اور میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا تو اب یہ ساری گفتگو جو آگے چلے گی وہ مسلمات خسم مسلمات مخالف کے لحاظ سے ہے حضرت عبر عیم علیہ السلام کا اپنا موقف نہیں ہے کہ حاضر رب بھی اسے کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذو جلال نے فرمایا قل لا تسألون عم ما اجرم اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دو کن سے کافروں سے اب یہ بھی جوابی کاروائی ہے کافروں سے آپ یہ فرما دیں کیا فرمائیں اب وہ جو لفظ ہیں اگلے وہ ہماری زبانیں بولنے سے اپنے طور پر قاسر ہیں وہ لفظ ہے اجرم جو عام ایک سیغہ کے طور پر کوئی پوچھے تو اس کا مطلب ہے ہم نے جرم کیا اجرم 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 ہم نے جرم کیا یہ ہم کون سی ذات کا یا ذکر ہو رہا ہے اجرم نا میں یہ رسول پاک اپنا ذکر کر رہے ہیں اور رب کروا رہا ہے قل محبوب آپ فرما دو یہ جو تمہارے سامنے تمہیں بار بار کہتے ہیں کہ تمہارا یہ جرم ہے تمہارا یہ جرم ہے تمہارا یہ جرم ہے معاذ اللہ محبوب تمہارا تو کوئی جرم نہیں لیکن ان سے کہہ دو لَا تُسْأَلُونَا أَمَّا أَجْرَمْنَا لفظ تو صرف اجْرَمْنَا مگر ترجمہ کیا ہوگا جو ہم نے ساری دنیا کو یہ الفاظ کنز الیمان سیمیلار میں بھی بتائے کہ تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تمہارے گمان میں یعنی اجْرَمْنَا کا لغوی معنی جو ہے یہاں سے ہٹا کر اگر بولیں تو جو ہم نے جرم کیا تو کیا مازاللہ یہ تسلیم کیا جا رہا ہے اپنی طرف جرم کی نسبت کو نہیں مطلب یا تمہارے گمان میں ہم نے تو کوئی نہیں کیا تمہارے گمان میں جو تم دعویدار بنے ہوئے ہو تو فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں نہ تمہارے کر رہے ہیں وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا اب اجرم نہ یہاں پر جو لفظ بولا گیا تو یہ لفظ براہ راست ذات رسول علیہ السلام پر بولنا کفر ہے حرام ہے ناجائز ہے اس میں جرم کی نسبت کی جا رہی ہے اور قرآن میں یہ بولا گیا ہے تو کس پر بولا گیا کس لحاظ سے علیہ کے ساتھ دوسرا کوئی لفظ لکھا ہوا نہیں ہے حسب قول یا علیہ قول صرف یہ جو جوابی انداز ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ ترجمہ کیا جائے گا یہ ترجمہ کہ تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا یعنی ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا لیکن تم دعوی دار بنے ہوئے ہو تو تمہارے گمان میں اب جیسے یہاں پر اجرم نہ بولنا یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن نے تو ہنے لسالت کر دی ہے بلکہ یہ ہوگا کہ یہ جوابی انداز ہے لیکن ترجمہ ہم کسی کو یہ نہیں کرنے دیں گے کہ کرنے والوں نے ایسا کیا ہوا ہے تو ہم جو اہل سنت ہیں ہمارے امام نے اور ہم نے اس پر پورا سیمینار کیا ہوا ہے کہ اس میں ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ جو ہم نے جرم کیا بلکہ ہوگا تمہارے گمان کے مطابق تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے اس کے اندر عام لفظ وہ استعمال کرنا اب یہ وہ مقام ہے جہاں وہ لفظ عام استعمال کرنا کفر اور حرام ہے ایسے ہی غیر اللہ کو رب کہنا وہاں کفر اور حرام ہے لیکن کہا گیا ہے مقابل کے مسلمات اور اس کے نظریے کے مطابق اسے جنجوڑنے کے لیے اور اسے سے دیتا ہوں اور یہ پھر ایک بار کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ کوئی ہمارے اس جواب والے انداز کو پھر ان کے ساتھ ملا کے تولنا شروع کر دے کہ وہاں تو یہ مطلب ہے یہ صرف اس میں مشابت ہم بتا رہے ہیں مقام جدہ جدہ ہیں مشابت اس میں ہے کہ جواب دیتے وقت کی پوزیشن اور ہوتی ہے جواب دیتے وقت جو لفظ بولے جاتے ہیں وہاں اصل مقصد اس مخالف ظالم کا رد کرنا ہے اور اس کے نظریے کو جو لفظ پیش کر رہا ہے اس کو پوری طرح کنڈم کرنا ہے اب اگر یہ مخالف ظالم اس مقام پر لفظ خطا کا استعمال کہ وہ خطا نہیں کر سکتی تو ہم کیوں خطا کے لحاظ سے لفظ اپنی طرف سے بولتے نسبت کرتے ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی ہم کہتے کہ سنا قبول کر لیا لیکن ضرورت کیوں پیش آئی جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے لکھا کہ ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی اب یہ مخالف جب کہہ رہا ہے تو اس کے جواب میں پیر صاحب نے تو امکان خطا کا جو لفظ بولا تو چن کے حلقہ سا بولا وہ تو ناجائز کام کا ارتکاب جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ بول رہے تھے اور اس پر آگے نہیں کر سکتی ناجائز کام کا ارتکاب تو پیر صدیق اکبر ظالم ہے اب حضرت صدیق اکبر ظالم نہیں ہے ان کے تحفظ کے لیے جو پیچھے انہوں نے آر بنائی ہوئی ہے اس کا اس بات کرنا لازم آ رہا تھا جواب دینے کے لیے تو پیر صاحب نے جو ہے نا صغیرہ نا کبیرہ نا سیعہ وہ لفظ جس کو جو رسول پاک صلی اللہ سلم کے لفظ ہیں وہ لفظ چنا ان کے جواب کی وجہ سے پڑا اور پھر جواب جو ہے وہ دے دیا اب اس میں حدیث شریف سے یہ مثال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ ستار ہے اللہ غفار ہے اور اگر اسی کے ساتھ یہ کہیں اللہ آور نہیں ہے آور کہتے ہیں کانے کو اللہ آور نہیں ہے تو آور ہونا ایک عیب ہے اور نہیں ہے میں اس عیب کی سلب ہے کوئی اس بات نہیں اللہ کے لیے عیب کا نفی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے عیب کی مگر یہ مناسب نہیں لگتا کہ کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ یہ کہو اللہ آور نہیں یعنی کانا نہیں اس کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے تم کہو وہ سبحان وہ ستار وہ غفار وہ رحیم وہ کریم وہ قدیر وہ علیم وہ حلیم وہ خبیر کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہتی ہو کہ وہ آور نہیں اب یہ جملہ جو میں اور آپ عمومی حالات میں بولنا نامناسب سمجھ رہے ہیں یہ جملہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے توید پرست ہیں آپ نے اپنے رب کے بارے میں بولا ہے تو پھر کیوں بولا جوابی انداز میں رد کرتے ہوئے کس کا دجال کا اب دجال کے رد کی وقت ضرورت تھی اس کی کہا جا ان اللہ علیہ وسلم دجال کے رد کے وقت ورنہ کہو وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے اور یہ ضرورت نہیں کہو انہو ان اللہ علیہ وسلم بیا ور لیکن جب ایک ملعون آور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا صحیح بخاری شریف کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں حدیث نمبر سات ہزار ایک سو ستائیس اس میں ہے انہو آور وانہ اللہ لیس بیا آور انہو آور کہ دجال کانہ ہوگا اور دجال کانہ ہے وان اللہ لیس بیا اور اللہ تو آور نہیں ہے اب یہ ہے کہ عام بولنے کی کوئی ضرورت نہیں اس موضوع کو لیکن یہاں ضروری ہے کہ سب سے بڑے توحید پرست نے بولا ہے اور یہ کوئی بیادوی نہیں ہے کیونکہ یہاں جواب تب ہو سکتا ہے کہ وہ دعوے دار ہے اللہ انہیں کہ اور اے کانہ تو سرکار فرماتے ہیں انہو آور دجال کانہ ہے وان اللہ لیس بیاور اور اللہ تو آور نہیں ہے کانہ نہیں ہے اب پتا چلا کہ یہ ویسے تو بولنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس مقام پر ضرورت پڑ گئی اب اس پر کوئی اتراغ کرے تو وہ خود اپنا ایمان غارت کرے کہ سرکار نے یہ کیوں بولا تھا نہیں بولنا چاہیے تھا جو یہ کہے گا تو اس کا ایمان غارت ہو جائے گا کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ اللہ سلم نے جب بولا ہے تو ضرورت کے پیش نظر بولا ہے اور یہاں کسی طریقہ سے کوئی سکم یا عیب نہیں ہے چونکہ یہ دجال کا جواب دیا جا رہا ہے بلا تشبیح و تمثیل یعنی قرآن قرآن ہے رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کا فرمان فرمان ہے ہم کوئی پیر صاحب کی گفتگو کو یا اپنی تشریق کو ان مقدس ہر وقت ہر سانس میں ہمارا یہ نظریہ آئے بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جب ہمیں جواب دینا پڑا کاش کہ ساری امت جواب دینا کھڑی ہو جاتی کہ جب حضر صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا تھا میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا تو میں کہتی ہوں قیامت تک ملے گا بھی نہیں وجہ ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ نائنصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جن فاطمہ ظہرہ علیہ السلام انصاف لینے دربار گئی اور ان کو انصاف نہیں ملا اور ناؤزب اللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی اب میرے پہ چاہے فتوہ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں آئی دیم کیر یہ آج جنہیں قرار دادیں پیش کرنا سوجہ ہوا ہے یہ کیا اس وقت لاشے تھے زمین پر بغیر جان کے یا زندہ تھے ان سب کو جواب دینا چاہیے تھا مگر انہوں نے نہیں دیا اور اللہ کے فضل سے ہم نے جواب دیا اور جواب دیتے وقت بھی ہمارا عقیدہ پھر بھی یہ تھا بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا تو اب اس صورتحال میں کتنی خیانت ہے کہ مطلقا کوئی کہے کہ جلالی صاحب تو سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں کوئی پھر آگے مزید بے حیاء ہو تو کہہ خطا کار کہہ رہے ہیں کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ لکھ کر درخواستیں دی ہیں جہاں جہاں ان سب پر فائی آر کٹو کہ ان کمینوں نے اپنی طرف سے لکھ کر یہ دعویٰ کر دیا ہمارے طرف سے تو نسبت خطا عمومی حالات میں ذکر باباگ فدق میں جائز ہی نہیں نہ ہم کرتے ہیں ہم تو اس جواب کے وقت نسبت کی امکان خطا اور اس کی تشریح کی صورت میں کہ جب خطا کی نسبت نہ کر کے حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا تھا امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے جو چیز ہم سے ظلم چین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہ ظالم کی سزا میں کمی نہ آجائے اگر ہم واپس کر دیتے تو لانت رکھ جاتی ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ ظالم کی سزا میں کمی نہ آجائے تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ظالم کہنا قبول کر لینا یہ چاہیے تھا کہ جواب کوئی نہ دے ظالم کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے جواب کوئی نہ دے کیونکہ جواب دینے کے لیے پہلے یہ کہنا پڑنا ہے تو یہ مقام تھا کہ جو کہنا پڑ رہا ہے مجبورا وہ تو شریعت اور وہ کوئی جرم نہیں وہ غلطی نہیں وہ گناہ نہیں وہ خطا ہے جس پر کے عجر ہے اور ثواب اجتہادی کہا جاتا ہے اور وہ اہل سنت کے نزدیک جو غیر معصوم ہیں ان کے لحاظ اس نسبت کے لحاظ میں کوئی گناہ حرج ہے ہی نہیں تو اب یہ تھا وقت جواب دیتے وقت اس کا کہا گیا تو یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں ایف آئی آریں کٹوانے کی کوشش کرنے والے اور 295 سی کا لفظ بولنے والوں کو شرم آنی چاہیے ویسٹ میں میرے نام پر کتابیں چھاپی گئی ہیں کہ ڈاکٹر شرف آسف جلالی 295 سی کا چیمپین بنا ہوا ہے کہ وہ اسے ختم نہیں ہونے دیتا کتابیں لکھی گئی ہیں انگلیش میں امریکہ کے اندر تو 295 سی ہم اس کے پہرے دار ہیں چبکہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ تو جھوٹے الزام لگا دیے جاتے ہیں یہ تو غلط ویسے کہہ دیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں 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 295 سی ہم بدل نہیں دیں گے اس پہ عمل کروائیں گے یہ جھوٹے الزام نہیں لگا جاتے آج ہمیں ویس یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم ہی کہتے ہو نا جھوٹے الزام نہیں لگا جاتے تاب دیکھو لگا جا رہے ہیں تجھ پہ یہ جو کئی منزلہ پگڑیاں باندھے ہوئے 295 سی کی درخواست دیتے پھر رہے ہیں یہ عالا کار ہیں ان کے جو 295 سی کے خلاف یہ پرپوگنڈا کروانا چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹے کہہ دیے جاتے ہیں کہ بلا سہمی ہو گئی ہے اور دے دو جس طرح کہ نہیں ہوئی اور ہم نے کروا دیا ہے یہ امریکہ کی جنسیاں یہ راہ کا پروردہ سرور چشتی اور یہ رافظی لانڈا جو کالیں کر رہا ہے اس شیفی علی کو اور کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر کے معاذ اللہ ظالم ہونے کے لحاظ سے باتیں کر رہا ہے ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا آپ سب نے بات کرنی ہے باجی کو کہنا ہے کہ یہ جو بطول کا مقدمہ کھل گیا ہے نا ہم سارے جتنے بھی ہیں مرد و خواتین ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ بطول تب بھی سچی تھی بطول آدمی سچی ہے بطول گل بھی سچی یہ میں ابھی 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 آپ کی بات کروانے لگاؤ میں ایک منٹ میں ابھی باجی کو ابھی کال میں نے یہ ڈائل کر دی ہے ہم نے باجی کو یہ پیغام دے رہا ہے آپ کا پیغام جانا چاہیے ان کی سنیں اور اپنا سنائیں اور یہ ادھر لکھی جا رہی ہے نہیں سمجھے یار آپ کی گواہی ابھی لکھی جا رہی ہے ادھر آپ گواہی دیں گے ادھر لکھی جائے گی یہ نمبر ڈائل ہو گیا خموش اختیار کریں السلام علیکم باجی باجی ہزار ہا مرد و خواتین یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گواہی جو ہے وہ بطول کے اس مقدمہ میں قبول کر دی جائے اور ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اب ادھر باجی کا پیغام سنیں باجی آپ بات کر سکتی آپ کی بات جا رہی ہے بے شک ساپنے باجی آپ کا یہ پیغام سنا ہے اور ادھر سے یہ پیغام میں آپ دے رہا ہوں اللہ کے فضل و کر ان سے پوری قوم شیعہ سننی سے ہٹ کر یعنی شیعہ سننی اہل عدیز دیو بند کسی کی ہم بات نہیں کرتے کسی مسئلت کی بات نہیں کرتے جب حق زہرہ کی بات ہے ساری مسلمان قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کو تنہا نہیں ہونے دے گئے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے جب بھی ضرورت ہو ہمارا تان ماندن حاضر ہے اور میری دو دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرہ کے بات کی ہے میں نے کہ دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں ایک لمحے کے لئے بھی بھی رشان نہ ہو ہم دنیا کی حراد سے منواہ کے آئیں گے کہ زہرہ کے دشمن پہ کل بھی لانت تھی آج بھی لانت تو یہ لوگ جو ہیں جب سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی آڑ بنا کر حضرت سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے اباجان کی تربیت کے شہکار نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا جا رہا ہے تو زہرہ پاک رضی اللہ عنہ کا دل کس قدر زخمی ہوگا کہ یہ کمینے میرا نام کی آڑ میں میرے اباجی کے اس شہکار کو صدیق اکبر کو ظالم کہہ رہے ہیں ہم دل زہرہ رضی اللہ عنہ کی تکلیف کو سمجھتے ہیں اور ہم ان کمینوں کو اس مقدس ذات کا نام لے کر دوسری مقدس ذات پہ حملہ نہیں کرنے دیں گے تاکہ یہ دونوں ذاتیں خوش رہیں ہم ہیں غلام سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہ ہماری کیا حیثیت کہ ہم کسی چیز پہ اڑیں اگر ناجائز نابناسب بات ہوتی تو ہمیں ایک سمجھانے کی کیا ضرورت تھی کروڑ بار ہم اس سے رجوع کرتے ہم تو اس مٹی پر جس پہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کا کبھی قدم لگا اگر اس مٹی پر اپنا کلیجہ رگڑ نہ نصیب ہو جائے تو ہم اپنے لیے کتنی بڑی سعادت سمجھیں تو اس بنیاد پر ہماری تحریک ہے ناموس سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ پیرا دینا کہ جن کے نام کو آڑ بنا کر اسلام دشمن قوتیں اسلام کے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر الزام لگا رہی ہیں ظالم ہونے کا اور یہ الزام پھر قرآن کا انکار ہے تو ہم ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ناموس پہ پہرہ دے رہے ہیں اور ان دونوں کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک گمبد خضرہ میں خوش ہے کہ میری امت میں آج بھی میرے ایسے غلام موجود ہیں جو کمینوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر حق کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں تو یہ اب جس وقت اس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے تو اب میں بتاتا ہوں یہ کوئی محض کوئی داستان نہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ خطا کی نفی کر کے حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر حملہ کر رہے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ عنہ وسلم اللہ علیہ سے خطا اور وہ بھی اجتہاتی اس کی نفی کر کے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل کا متلکن ان میں خلافت کی اہلیت ہی نہیں تھی جس فاطمہ زہرہ کے دعوے کو غلط کہا اس نے قرآن کو غلط کہا وہ رسول کے ممبر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے تو اب گنگے بن کے بیٹھیں گے یہ مشاق کیا یہ ہے حب سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ ہے محبت اہل بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ ہے سنیت اب دیکھو یہ شرع مواقف جلد نمبر آٹھ ہمارے اصول کے اندر اقائد کے اندر اتھاریٹی انہوں نے لکھا ہے کہ جس وقت روافظ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ فدق میں خطا کی نفی کرتے ہیں تو مقصد انکار خلافت سیدی کے اکبر ہوتا ہے تو اب اس وقت مطلب یہ ہے کہ خطا کی نفی پر ہی قائم رہ کے آگے انکار سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کی چھٹی دے دینی چاہیے اگر نہیں تو پھر جواب دینا ہے تو جواب دینا ہے تو وہ مجبوراً جو جواب دیا گیا ہے بے خطا سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفین کی طرف سے لفظ خطا اور ناجائز امر کا ارتقاب اس طرح کی چیزیں بولنے کی وجہ سے جواباً امکان خطا اور اس کی تشریح کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑا پورے دین کی حفاظت کے لیے تو پھر یہ تو سارے آئیمہ کا مشن ہے آل سنت کا یہ تو کرنا پڑے گا اس پر چیخ رہے ہیں اور چیخ وہ رہے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہہ رہے ہیں کاش کہ انہیں سمجھ آتی ہوش آتا کہ یہ کن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یہ شرعہ مواقف کے اندر جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو چیاسی یہ کتاب ہے لکھا ہے مطن میں مطن پر جو شرعہ ہے وہ ایک سید ذات کی ہے اور عام نئی نقش بندیوں کے تصوف کے تاجدار ہیں حضرت سید شریف علی بن محمد جرجانی میر سید شریف سند جنہیں کہا جاتا ہے یہ ان کی شرعہ ہے تو شرعہ اور مطن دونوں ملا کے پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں کہ شیعہ جو حضرت مولا علی کی خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں تو ان کے چند پوائنٹ ہیں ان اصولوں پر جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں اس میں چوتھا کیا ہے میں اجمال سے بتا رہا ہوں ویسے کتاب سامنے ہوگی سارے پڑھ لیں گے کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چوتھا ان کا کیا قانون ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں ہے بلا فصل خلیفہ بھی ویسے خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے کیا ہے ان کی دلیل رابعوہ ان دلیلوں میں سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بن سکتے شیعوں کی دلیل کیا ہے نفی اہلیت الامامات ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اہلیت ہی نہیں تھی خلیفہ ہونے کی یہ چوتھی وجہ ہے کہ وہ خلیفہ نہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں یہ شیعہ چوتھی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اہلیت نہیں اب پورے صحابہ جنہوں نے بیعت کی مولا علی سمیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر کیا یہ سب پہ حملہ نہیں ہے کہ جو نہ اہل بندہ تھا کیوں اس کو اہل سمجھا ان سب نے پوری آل پہ حملہ ہے پورے صحاب پہ حملہ ہے پورے دین پہ حملہ ہے اب یہاں پر یہ نفی اہلیت الامامات کیوں اہل نہیں اس کی کیا دلیل ہے شیعہ کہتے ہیں روافظ لوجوہ اس کی کئی دلیل ہیں یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر قابلیت اور اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں تھی معاذ اللہ خلافت کی اس کی کئی وجوہ آتے ہیں پہلی وجہ کیا ہے معاذ اللہ کہتے ہیں کانا ظالمہ وہ ظالم تعالیٰ آگے آیت ساتھ فٹ کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم ہیں اور اللہ فرماتا کہ میرا اہد یعنی میری طرف سے خلافت ظالم کو نہیں مل سکتی اب یعنی یہ دلیل دے رہے ہیں چوتھی دلیل کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ خلافت کے اہلی ظالم کیوں تھے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ ظالم تھے کہتے ہیں ظالم اس لیے تھے کہ سیدہ معصومہ نے فدق مانگا تھا انہوں نے نہیں دیا تھا تو جو معصومہ کے مانگنے پر نہ دے وہ ظالم ہوتا ہے اب دیکھو ربط کہ یہ جو چینلوں پہ آج بھی بھونک رہے ہیں اور پھر ان بھونکنے والوں کے جو سپورٹر ہیں کہ ویڈیو سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ساری چیزوں کو میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا تو میں کہتی ہوں قیامت تک ملے گا بھی نہیں کیونکہ نائنصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا گرک اس دن ہو گیا تھا جس فاطمہ ظہرہ علیہ سلام انصاف لینے دربار گئی اور ان کو انصاف نہیں ملا اور جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا گرک ہو گئی تھی اب میرے پہ چاہے فتوہ لگا دیں جو مرضی کر دیں آئی ڈیم کیر ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا آپ سب نے بات کرنی ہے باجی کو کہنا ہے کہ یہ جو بطول کا مقدمہ کھل گیا ہے ہم سارے جتنے بھی ہیں مرد و خواتین ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ بطول بطول آدمی سچی ہے بطول کال ب یہ میں ابھی 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 آپ کی بات کروانے لگاؤ میں ایک منٹ میں ابھی باجی کو ابھی کال میں نے یہ ڈائل کر دی ہے اور میری دو دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی جس نے حق زہرہ کے بات کی میں نے دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں ایک لمحے کے لئے بھی بریشان نہ ہوں ہم دنیا کی حرادالت سے منواہ کے آئیں گے کہ زہرہ کے دشمن پہ کل بھی لانت تھی آج بھی لانت تو یہ تو ان کا دین ہے کہ وہ باغ فدق والے مسئلے کو اپنی چوتھی دلیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے فدق مانگنے کے مطالبہ کو آڑ بنائے ہوئے ہیں کہ چونکہ سیدہ نے مطالبہ کیا تھا اور سیدہ معصومہ ہے اور ابو بکر صدیق پر فرض تھا کہ مطالبے پر ہی دے دیتے چونکہ مطالبہ معصومہ کا ہے اور وہاں خطا کا امکان نہیں ہے یہاں تک خطا اجتحادی کا بھی تو اس واسطے چونکہ انہوں نے نہیں دیا لہذا ظالم ہے یہ ہے چین کہ کہاں سے ضرب کہاں لگ رہی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصومہ کہہ کر اور پھر خطا اجتحادی کی نفی اللہ تعالیٰ عنہ معصومہ خلافت کے حالی نہیں تھے اب بتاؤ سارے میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جنہیں یہ خیال نہیں کہ ہم تو معصومہ جنگ پہ کھڑے ہو کر جواب دینے کے لئے کھڑے ہیں اور ہماری مجبوری سمجھو ہم جواب دیتے وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں بے خطاب بے گناہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن انہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول نبی علیہ السلام ہے مطالبہ کرنا تو اس کے لئے ہم نے کہا نہیں قول غیر نبی ہے نبی کا قول نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں قول معصومہ ہے ہم نے کو تو ہین کہہ رہے ہو ظالموں تو کیا یہ نہ بول کہ وہ کہیں کہ معصومہ کا قول ہے اور ہم کہیں ٹھیک ہے معصومہ کا قول ہے لہذا صدیق اکبر ظالم ہے کیا یہ تمہیں پسند ہے یہ کہ کہ جب وہ کہ معصومہ کا قول ہے اور یہ قول نبی کی طرح ہے لہذا صدیق اکبر جو ہے انہوں نے قول نبی ٹھکرایا ہے یہ ان کی بات برقرار رہنا دینا چاہتے ہو تو ہم نے کہا اگرچہ ہمیں ہزاروں گیالیاں مل رہی ہیں ہم نے کہا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کروڑ ہا ان کی شانے ہیں مگر معصومہ نہیں ہیں اور یہ صرف کہنا اور پھر آگے بات وہ کرنا جو کہ معصومہ ہی کے مطلب کی ہے جس طرح کہ کئی خطیبوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہہ کر پھر آگے بات وہ کی ہے جو رفضی کر رہے ہیں نہیں جب غیر معصومہ ہیں تو پھر آپ کا قول قطعیت میں قول نبی نہیں ہے قول نبی وہ نہیں ہے ہاں جو قول نبی متواتر بالجماع ثابت ہے جس کو قول نبی سارے صحابہ نے بھی مانا ساری آل نے بھی مانا اس قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قول غیر نبی کے معاملے کا ذکر کرنا مقصود تھا جواب دیتے وقت اس کو توہین کہا جا رہا اس بنیاد پر یہ تھی صورتحال کہ جب جواب دیتے وقت ہم نے یہ لفظ بولے اور یہ مطلب تھا اس میں اور مکان کا لفظ جو پیر صاحب نے بولا تو جواب میں بولا یہ ظلم ہے کہ ان کے جواب کو جواب نہ قرار دے کہ ویسے وہ مطلق معصومیت بتا رہے وہ اعتراض لکھ کے تو جواب دے رہے ہیں تو اعتراض لکھ کے جواب دینے کے لیے اگر پیر صاحب کو امکان خطا کے سوا کوئی لفظ نہیں ملا تو تم لفظ کوئی ڈھونڈ کے دے دو اور وہ جو بات ماضی کی ہے جس پر امکان خطا کا لفظ بولا جائے جس کی تشریح وقوع میں کی تو یہاں امکان خطا کی جگہ صدیق اکبر کی شان کو بچانے کے لیے اور صرف ان کی شان نہیں سیدہ زہرہ پاک کی شان کو بچانے کے لیے جن کا نام لے کر حملہ کیا جا رہا ہے اور ان کو عذیت ہے کہ میرے نام کی آر میں یہ کیوں صدیق اکبر رضی جواب کے محاذ پہ کھڑے ہوئے اور جب آج ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے اقتداء میں بولے اور وہ تشریح کی لیکن جو اس محاذ کے بگھوڑے ہیں بگھوڑا میں کہہ رہا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صیفی علی نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ظلم نائنصافی کے لفظ بولے تو ان میں سے کتنے تھے جنہوں نے اس پر ایف آئی آریں کٹوائیں وہ ریکارڈ لے آئیں اور اگر نہیں کٹوائیں یا کتنے ہیں جنہوں نے اس وقت فدق سیمینار کر کے دس گھنٹے پندرہ گھنٹے دلال دے کے یہ ثابت کیا کہ عدالت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں ظلم نہیں ہوا عدل ہوا ہے تو یہ عجیب لوگ ہیں کہ جو چوکی دار سرحت پہ کھڑا ہو کے پیرا دے رہا ہے اور دشمن اس پہ فائد کر کے اسے ہٹا کے اصل آگے پہنچنا چاہتے ہیں سیدھی کہ اکبر رضی اللہ عنہ اور دیگر مقدس ہستیوں تک یہ بھی اسی چوکی دار پہ حملہ ور ہو گئے ہیں تا کہ دشمن کا رستہ صاف کیا جائے اور یہ اتنا جلد یہ سب کی زبانوں پہ کیوں ہے کہ ہم ہی روز تو کبھی کسی وزیر کبھی مشیر کبھی صدر کبھی وزیر آزم کبھی کسی لیڈر جب وہ اسلام کی حدود کو پامال کرتے تو ہم بولتے ہیں یہ سارے تو خواب غفلت میں ہوتے ہیں اللہ ما شاء اللہ تو ہمیں سزا دی جاری ہے اس جرم کی کہ تم مزا چکھو تم ہی بولتے ہو ہمارے وزیروں کی غلطیاں نکالتے ہو فلا توبہ کرے فلا رجوع کرے فلا یہ کرے فلا وہ کرے اب یہ سارے بلوں سے ان کو نکال کر انہیں یہ موضوع دیا گیا ادھر را کے پالتو ایجنٹ اور ایران کے نوالوں کے یہ وظیفہ خار حیاء نہیں کہ مقام سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کو یہ کس غلط مقصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو پہ کتنا ظلم ڈھارے ہیں اور یہ ظلم ان پہ نہیں یہ ظلم قرآن پہ ہے کہ جس امیر المومنین کی خلافت میں قرآن اکٹھا ہوا جب وہ خود ظالم ہے تو ان کا اکٹھا کیا اور قرآن کیسے صحیح ہوگا محاذ اللہ اس محاذ پہ کھڑے ہو کر ہم نے جواب دیا اور پھر بھی اس انداز میں بے گناہ بے خطا سیدہ ظہرہ رضی اللہ تعالی انہا کیونکہ خطا جب گناہ کے ساتھ بولا جاتا اس سے بوئے گناہ آتی ہے تو اس بنیاد پر ہم بار بار اگرچہ متلکن بات ہو تو پھر بھی نسبت باغے فدد کا ذکر اور پھر بھی نہیں کرتے جب جوابی طور پر ظالموں کا رد کر رہے ہوں تو پھر بھی آپ کو بے خطا اور بے گناہ ہی سمجھتے ہیں اور جواب دیتے وقت وہ لفظ استعمال کیے گئے جو امکان خطا کی شکل میں سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے استعمال کیے کہ مطلب یہ تھا کہ قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ قطعیت میں قول نبی نہیں ہے کہ آگے حضرت صدیق اکبر پر یہ چڑھائی کر دی جائے معاذ اللہ تو یہ تھا کہ ان روافظ کا اس مسئلے میں یہ کہنا کہ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ خطا اجتحادی سے پاک ہیں اس سے مقصد ان کی شان طیبہ ظاہرہ بیان کرنا نہیں اس کی آڑ میں صدیق اکبر کو ظالم ثابت کرنا معاذ اللہ ان کا مقصود ہے تو یہ سازش سمجھ نہیں چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے ان سب کو جو غیروں کے ہاتھوں میں کھیل کر ہماری طرف نسبت کر رہے ہیں کہ انہوں نے خطا کی نسبت کر دی اور توہین کر دی میں 295C کا علمبردار ہوں اور میں حکومت اداروں تمام کو کہتا ہوں میں آج بھی کہوں گا کہ 295C کو نہیں بدلنے دیں گے اور اگر میرا کوئی جرم بنتا ہے جس پر 295C مجھ پہ لگنی چاہیے اگر جرم بنتا ہے تو مجھ پہ لگا دی جائے لیکن یہ کس کو 295C کہہ رہتے ہیں جس کو جو جملے بول کے شان زہرہ پاک بچانا اور شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بچانا جس کے ذریعے اسے یہ توہین رسالت کہہ رہے ہیں اور توہین احل ہر جگہ یہ بحثیں موجود ہیں کہ مطلقا اطرت کا جو اجماع ہے اس کی کیا حیثیت ہے مطلقا یعنی صرف اہل بیعت رضی اللہ عنہ کے اجماع کے لحاظ سے جو جملے ہمارے اصول کی کتاب میں لکھے ہیں وہ پڑے مفتیان کرام پھر اجتحاد جیسے دوسرے مجتحدین کے لحاظ سے ثواب اور خطا کا ہے ایسے ہی اہل بیعت اطار علیہ مجتحدی نے ان کے لحاظ سے اب مجبوری اس مقام پر یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نا احل ثابت کرنے کے لیے سیدہ پاک رضی اللہ عنہ سے خطہ اجتحادی کی بھی نفی کی جا رہی تھی تو اب ان لفظوں پر جس جس نے خط لکھنا ہے وہ سوال کے جواب کی شکل میں مجھے بتا دیں اور ہر ایک کا مجھے عدب احترام ہے لیکن یہ سمجھے ہی نہیں جا رہا کہ وہ جس سٹیج پر رجوع کروانا چاہتے وہاں تو ہمارا اپنا مذہب نہیں کہ خطا کی نسبت کی جائے پاگے فدق کو بیان کرتے ہوئے ہمارا اپنا مذہب نہیں کہ نسبت خطا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف کی جائے ہم تو بعد میں جواب دیتے وقت بھی بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا نعرہ لگا رہے ہیں اور مجبوری اس میں یہ ہے کس چیز کو یہ جو امکان خطا کا لفظ پیر صاحب نے بولا کس چیز کو بیان کیا یہ بحر العلوم میں ہے کہ روافظ کہتے ہیں اہل بیت معصومون ان ذالک کل من انوائ زنوب وانوائ الخطاء کہ روافظ کے نزدیک اہل بیت رضی اللہ عنہ ہر ہر خطا سے پاک ہیں یعنی ہر ہر میں وہ آگئی خطا اجتہادی ہر خطا اجتہادی سے پاک مانو تو معصوم مانا جا سکتا ان کے نزدیک وَيَدَّعُونَ أَنَّ فَتْوَهُمْ كَوْلِ الْأَنبِيَاءِ علیہ السلام فِي وجوب الْإطِبَاعِ کہ اہل بیت رضی اللہ عنہ ان کا فتوہ کول الْأَنبِيَاء کی طرح ہے وجوب اتبا میں تو اب جب کہا جائے گا کہ اہل بیت رضی اللہ عنہ کا فتوہ کول الْأَنبِيَاء کی طرح نہیں ہے تو کیا یہ توہین ہوگی نہیں یہ دین ہے نبوت کا دروازہ سرکار پہ بند ہو گیا سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ عنہ بالیقین سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے سرکار معصوم ہیں تو پھر ٹکڑا بھی معصوم ہیں اس پہ تو لازم آئے گا کل نبی ہے تو جز بھی نبی ہو پھر تو نبوت کا دروازہ بند ہی نہیں ہوگا اب جب یہ ہم دین کی حفاظت کے لئے جملہ بولیں گے کہ روافظ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کا فتوہ یوں ہے جیسے قول انبیاء علیہ مسلم ہوتا ہے تو ہم جواب میں کہیں گے نہیں یوں نہیں ہے جیسے قول انبیاء علیہ مسلم ہوتا ہے کیونکہ زارہ پاک خود نہیں مانتی اس کو اپنے فتوے کو قول نبی نہیں مانتی تو ان کے ذمہ تم لگا کر انہیں تکلیف نہ دو اور پھر اس کے ذریعے سے تم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے اتنا بڑا اسلام کا نقصان نہ کرو کہ پورے قرآن پر تم حملہ کر جاؤگے تو یہ ہے جواب دینے کا مقصد کہ جب وہ امکان خطا نہیں مانتے تو کوئی کہتے تمہیں کیا تقریف ہے تم بھی نہ مانو تو ہم کہتے ہیں یہ ہے کہ امکان خطا اجتہادی نہ مان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ فتوہ رسول علیہ سلام ہے یہ صورتحال ہے اب یہاں تک یہ جواب جو ہے وہ یعنی جو امکان خطا کا لفظ جواب میں لکھا پیر سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے اور ہم نے اس کی تشریح کی اور کئی لوگوں کو بخار ہے کہ ان کی مراد نہیں ہے ان کا مطلب نہیں ہے وہ تو مطلقن بتا رہے ہیں تو میں سب کو دست بست کہوں گا جس کا جتنا جتنا عدب ہے کہ اس کو جواب بنا کے پڑو پیر صاحب نے جواب میں لکھا ہے تم کیسے کٹ کے اس کو علیدہ اور سوال میں سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے دلیل میں تو جواب اسی بات کا رد ہو رہا ہے جس بات کو رد کرنا سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے ضروری سمجھا آج تم اسی بات کو رد نہ کرنا کیوں ضروری سمجھ رہے ہو انہوں نے تو رد کرنا ضروری سمجھا روافظ کی دلیل کو لکھا اور یہ اس کا جواب ہے اور یہ اس دلیل کی طرف اس کلام کا رخ ہونی نہیں دے رہے کیونکہ پیر میر علی شاہ صاحب انہیں مخالف کہہ رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں مخالف نہیں سمجھ رہے ہیں اب یہاں پر یہاں تک بات پہنچ گئی اس سے آگے چونکہ مقام سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا اس کے لحاظ سے ہم ہر وقت اس مذہب پر ہیں بے خطہ بے گناہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا یہاں تک کہ جواب دیتے وقت جو تیسرا مرحلہ ہے جو لفظ امکان خطہ اور اس پر آگے اس کی تشریح کے بولے گئے آج اس گفتگو میں میں ان لفظوں کی جگہ اور لفظ دے رہا ہوں یعنی لفظ امکان خطہ یا پھر اس کی آگے تشریح اس کی بھی یہ بھی نہ بولے جائیں اور جواب بھی دیا جائے کہ جس وقت روافظ یہ کہیں گے کہ سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا معصومہ ہیں ناجائز کام کرتقاب نہیں کر سکتی تھی خطہ کا امکان ہی نہیں تھا خطہ اجتہادی بھی نہیں کر سکتی تھی تو ہم جواب میں لفظ خطہ وہ مخصوص اجتہادی خطہ وہ جو کہ عیب نہیں وہ جو کہ گناہ نہیں وہ جو کہ ایک اجر و سواب ہے لیکن چونکہ کچھ عوام کو اس میں گمراہ کیا جا رہا ہے عوام تو کیا خواس کو بھی تو میں کہتا ہوں جواب دیتے وقت جہاں سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے امکان خطہ لکھا اور پھر اس کی آگے تشریح کی گئی میں آج کی گفتگو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اب جواب میں عوام کے اعتقاد کے تحفظ کے لیے نہ امکان خطہ بولیں گے نہ اس کی تشریح بولیں گے بلکہ جب وہ کہیں گے روافظ کہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے فدق نہ دے کے معذلہ ظلم کیا تو ہم جواب میں لفظ خطہ لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہیں اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہیں یعنی امکان خطہ یا اس کی تشریح کی جگہ یہ جملہ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کروڑ ہا شانوں کی مالک ہیں مگر معصومہ نہیں ہیں کہ ان کے مطالبہ پر جب نہ دیا گیا فدق تو صدیق اکبر ظالم بن جائے نہیں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ نہیں ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیکر میں ظلم کے کروڑ میں حصے کا کروڑمہ حصہ بھی نہیں ہے اور فدق کے معاملہ میں آپ کا فیصلہ وہ قرآنی فیصلہ ہے ایمانی فیصلہ ہے جس پر ساری آل نے پہرا دیا ہے اور سارے اصحاب نے پہرا دیا ہے تو یہ ہے کہ وہ جو لفظ مشروع طریقے سے محمود معنی میں مقصوص وقت کے لئے جواب دیتے وقت بولا گیا لکھا پیر سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے ہم نے اس لفظ کی جگہ اب اور لفظ لکھ کے عوام کو کوئی مغلطہ نہ دے یہ نعرہ لگا دیا بے خطا بے گنا سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين